ہیدر 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 علی علی مولا ہیدر 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 علی علی اسد اللہ اسد اللہ علی اللہ یہ تقریرات فلسفہ خمینی کی ہے انہوں نے جوانی میں فلسفہ پڑھاتے تھے نا اسفار پڑھاتے تھے منظومات پڑھاتے تھے اچھا جلد نمبر ایک مؤسسات و تنظیم نشع آثار خمینی یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفہ نمبر ایک سو ننانوے میں وہ کیا کہتا ہے علاوہ برئین کہ اصالت از آن وجود است و ماہیت نیست زوق عرفانی است و ما بمرتبہ عارف نرسیدیم اونی گوید لیسا فی جبتی اللہ والعالم خیال فی خیالن لم یخلق قط کہتا ہے ابھی تو آپ کیا بات کر رہے ہیں ماہیت اعتباری ہے ماہیت یعنی میں آپ یہ جنیا میں جتنی چیزیں نظر آرہی ہیں آپ کو یہ سب ماہیات ہیں جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اللہ کے علاوہ یہ سب ماہیات ہیں جبرائیل ماہیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہیت شیطان ماہیت یہ گڑی میرے ہاتھ میں ہے یہ ماہیت یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ اعتباری ہیں غیر حقیقی ہیں اچھی بات ہے کہتے ہیں یہ جو ہے یہ عرفانی زوق کے مطابق ہے فلاصفہ نے جو کہا ہے حکمت متعالیہ میں حکمت متعالیہ کیا حکمت شیطانیہ ملا صدرہ کی اس نے جو کہا یہ زوق عرفان کے موافق ہے اور ہم عارف کے مرتبے تک نہیں پہنچے ہیں صوفی کے عارف کیا کہتا ہے لئیس فی جبتی اللہ اللہ میرے جببے میں میرے جببے کے اندر جببہ وہ جو آپ اڑتے ہیں نا یعنی میرے کھوٹ میرے کھوٹ کے اندر میرے کھوٹ کے اندر کون ہے میں یہ خادم آپ کا ہوں نا وہ کہتا ہے نہیں میرے کھوٹ کے اندر کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرے کھوٹ کے اندر یعنی اللہ اس صورت میں ظاہر ہوا ہے فقیر کے صورت میں لئیس فی جببتی اللہ والعالم خیال فی خیال عالم خیال اندر خیال ہے لم یخلقت عالم کی کبھی خلقت ہی نہیں ہوئی ہے اللہ نے کب دنیا کو خلق کیا خلقی نہیں کیا کسی چیز کو خلقی نہیں کیا اللہ نے پھر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 320 میں پسعن نور حسدی یک وجود وسیعہ است که در عالم بودہ و از روزنہای ماہیات ظہور و بروز نمودہ است و بنابراین عالم بیش از یک وجود وسیع و سلسلہی نظام کل بیش از یک اشعہی حقہ و زل یک زیزل نیست گرچ در منازل ماہیات و روزنہای آن ظہور مینو مایت پس از ان وجود وسیعہ وجودی سادر نشدہ است عالم کیا ہے عالم کیا ہے ایک ہی نور ہے ایک ہی نور ہے ایک ہی نور ہے جو مختلف ماہیات کی صورت میں مختلف اشیاء کی صورت میں ظاہر ہوا ہے ماہیت کیا ہے مثلا آپ میں آپ اور میں ہماری کوئی حقیقت نہیں ہم صرف ایک واہم ہیں واہم ہے حقیقت صرف کیا ہے نور ہے وہ نور وجود جو اللہ کا نور ہے وہ ایک ہی ہے دو نہیں ہیں وہ جیسے آپ کرکی کلتا ہے نا کرکی سے کیا نور کونے میں داخل ہوتا ہے اگر اس کرکی میں مختلف شیشے رنگ کے آئیں شیشے ہوں لال شیشہ ہے سبز شیشہ ہے پیلا شیشہ ہے تو نور جب داخل ہوتا ہے تو مختلف رنگوں کے ساتھ داخل ہوگا آپ کو مختلف رنگ نظر آئیں گے لیکن وہ نور ایک ہی ہوگا اسی طرح اسی طرح اسی طرح ماہیات جو ہیں ام اور آپ جو ہیں یہ صرف واہم ہے واہم ہے اللہ تعالیٰ انہی ماہیات کی صورت مختلف ماہیات کی صورت میں ظاہر ہوا ہے جیسے وہ واہد نور واہد نور جو کمرے میں داخل ہوتا ہے شیشے میں مختلف رنگیں ہوتی ہیں مختلف رنگوں کی صورت میں سبز رنگ زرد رنگ وہ صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے اسی طرح اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف ماہیات کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے پھر وہ آگے کتاب لذا پس از این وجود وسی وجودی صادر نہ شدہ است لذا حقیقت یہ ہے کہ یہ وجود یہ نور وسی جو یہ نور حسدی جو ہے اس نے کسی اور وجود کو خلق ہی نہیں کیا ہے یہ صرف مختلف تجلیات ہیں اس کے مختلف ظہورات ہیں اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے چیزوں کو خلق کیا خلق ہی نہیں کیا ہے پھر ملائزہ فرمائیے آگے جا کے وہ کہتا ہے ہدا کلہو بنابر مذاق اور رفا بود البتہ اگر نگوئیم کہ انہا عالم را جز خیال نمی دانند ومی گویاں اصلا در عالم غیر از حق چیز نیست وَهَمَيْ عَلَمْ خِيَالْ بُودَ وَتْحَيِيُنَاتْ هَمْ خِيَالِ دِيگَرَ اَسْبَعِنْ جِهَدْ قُفْتَانْ عَالَمُ خِيَالٌ فِي خِيَالٌ یہ سب باتیں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ خبینی کے جمل ہے یہ سب باتیں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ عرفان اور تصوف کے بنا پر ہیں اور رفا کہتے ہیں اور رفا کہتے ہیں کہ عالم صرف خیال ہی ہے عالم کو وہ دنیا کو وہ خیال کے علاوہ کچھ ہی ہو چیز ہو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اور پوری عالم جو ہے وہ صرف خیالات ہیں آپ کے خیالات ہیں اوہام ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وجود ہے اس کا وجود نہیں ہے اللہ نے کسی چیز کو خلق ہی نہیں کیا ہے وَتَعَيُّنَاتْ هَمْ خِيَالِ دِگَرَاستْ تَعَيُّنَاتْ ایک تو آپ خود ہیں جو ہے آپ خود اپنے آپ کو موجود سمجھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو موجود سمجھ رہے ہیں کیا ہے تو پھر آپ ایک وہم خود ایک وہم ہے اور آپ تھا وہم کر رہے ہیں کہ دوسری چیزیں بھی موجود ہیں آپ خود ایک وہم ہے ٹھیک ہے نا آپ ادھر بیٹھ کے ادھر انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں آپ خود ایک موہوم چیزیں ہیں وہم ہے آپ خود اپنے آپ کی وہم ہے آپ کو پتہ نہیں آپ موجود نہیں ہیں آپ اللہ ہیں اچھا اور دوسری چیزوں کو بھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کو بھی موجود سمجھ رہے ہیں وہ بھی موہوم ہے لذا عالم وهم اندر وهم خیال اندر خیال اس نے اس جملے کی شرح بھی کیا